اچھا تقوی کا مطلب کیا چلے آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیک عامال کرنا نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا فرائض کو پورا کرنا نوافل کی بات نہیں کر رہا فرائض کو کم از کم پورا کرنا اور ہر قسم میں گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا ہے کہ تم کبھی ایک ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں جہاں پہ جھاڑیاں جھاڑیاں ہوں تو تم کس طرح گزرتے ہو اس راستے سے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کمپڑوں کو بہت سنبھال کے اور سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا ہوں کہیں وہ کانٹا چوب نہ جو اور میرے کپڑے پھار نہ دے مجھے زخمی نہ کر دے تو انہوں نے کہا ہاں یہی تقوی ہے کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانچس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو یہ تقوی ہے اللہ اکبر کتنے پیار سے سمجھا اور کتنے اچھے دیکھیں سمجھایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تم تقوی اختیار کرو تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں مشکلات ہیں تمہیں پتہ نہیں کہا جا نا اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے تمہیں سمجھا دیں گے تمہیں راستہ دکھا دیں گے وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے بتا دیں گے کہ اصل راستہ کون سا ہے وَاللہُ بِكُلِ شَئِنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں علام الغیوب تمہیں راستہ کے طرف گائیڈ کر دے گا اور سبحانہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخرج بنا دیتے ہیں اگر یہ جو آفس ہے یہ اس پر اکر دروازہ ہے نا there is already a مخرج لیکن imagine میں ایسے جگہ فز گئے ہوں جہاں پہ کوئی مخرج ہی نہیں ہے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مخرج کا راستہ بنا دیتے ہیں means an exit بنا دیتے ہیں جہاں سے میری لائف میں اس کو رام سے سوائپ کر کے میں نکل جاؤں گا وَمَيَتَقِ اللَّهُ مَئٍ مَئٍ کا مطلبت ہے کیا ہے جو شخص بھی تقویہ اختیار کرتا ہے جو شخص جو انسان بھی چاہے امیر ہے غریب ہے بڑا ہے چھوٹا ہے کال ہے گورا ہے عرب عجم ہے جو بھی تقویہ اختیار کرے گا يَجَعَلَّهُ مَخرَجَا اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے بنا دیں گے چاہے اس کو نظر نہ آ رہا ہو چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ سبحان اللہ میری جو زندگی ہے وہ آگے کہاں جائے گے مجھے تو اندھیرے اندھیرے نظر آ رہے ہیں مجھے تو مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے بنا دیں گے اور پھر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو وہاں وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے مال اور اولاد اور سکون اور چین عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا پھر اب فرماتے ہیں جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو بلند کر دیں گے اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا میرے کام کی آسان ہوں گے لائف میں جی آسان ہوں گے جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو بھی آسان ہوں گے